ملکہ ترنم ملکہ ترنمے کے ساتھ ان کی عسن اور آواز کی سیر میں گویا اضافہ ہوتا گئے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کی آواز چندی مکمندی اور سرو میں دوبی ہوئی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ان کی آواز مکار ہاتا رہا ان کی آواز کتوٹی مشرق سے مغرب اور شماع سے جنوب تک بولتا تھا نور جہان کو گائی کی رموز کانے والے پہلے استاد ماسٹر بابن جبکہ فلمی دنیا میں انہیں شورت کے آسمان پر بٹھانے والے موسکار غلام پھیدرتے تھے 21 ستمبر 1926 بروز مینگل سفر کی تیرہ تاریخ جبکہ پنجابی مینہ حاصل کی چھے تاریخ ایک بچی پیدا ہو کوٹ مراد خان زلے قصور میں پیدا ہونے والے اس بچی کا نام اللہ وسائع رکھا گیا موسیقی سے تعلق رکھ رکھ رہے والے گرانے کی کہ یہ بچی ابھی چھنی برس کی تھی کہ قسمت کی دیوی اسے کلکتہ لے گئے گئے جہاں اسے 1934 میں بطاورے چائرڈ سٹار فلم شیلہ عورفی فلم دی کڑی میں کاسٹ کر لیا گیا بطاورے چائرڈ سٹار اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی یہ بچی بیبی مین جہاں کہلے انہوں نے جب جوانی کی دہلیس پر قدم رکھا تو شورت ان کی گھر کی دونڈی ہو کر رہے گئے سید شوکت حسین کی زیر ہدایت بننے والی فلم خاندان سے ان غیر معامل شورت نے جس کی ہیرو اداکار پران تھی جنہوں نے بعد از اپنے میں بطاورے ویلن فلافانی کردار ادا کی فلم خاندان کی شوٹنگ کے دوران میں جہان اور شوکت رزی صاحب نے رومانس کی داستان اندر حام پر آئی اس داستان میں سعادت اثن منٹو نے کردار ادا کیا آخر کار شوکت حسین رزوی اور نور جہان کی شادی کی شادی کی بعد نور جہان بارک کی مقبول اداکارہ اور گلوکارہ بن گی پچاس کے عشرے میں شوکت حسین رزوی، نور جہان اور دو بیٹوں اکبر حسین رزوی اور ازغر حسین رزوی کے عمراء پاکستان آگئے اس زمانے میں نور جہان کا فلم انڈسٹری میں توتی بورڈ رکھتا شورت کی دیوی انپن میں روان تھی لیکن نور جہان کی ازواجیت کے متاثر ہونے لگ لے افواہ نے نور جہان اور شوکت حسین رزوی کے درمیان دنوار کھڑی کر دی دونوں میں تھی دوری ہو گئی کہ ان کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو گیا اور آخر کارباد تلارت پر ختم ہو گیا نور جہان نے دو شادیاں کی شوکت حسین رزوی سے دو بیٹے اور ایک بیٹی زند ہماں ہے جو انیس اچھوان میں پیدا ہوئی جبکہ نور جہان تین بیٹیاں اجاز گررانی حمر میں نور جہان سے خاصے چھوٹے تھے دونوں کی صدقی پر سکون گزر رہے لیکن نور جہان کی کیا معلوم تھا کہ ان کی زیدگی میں پھر سے بھونچال آنے والا ہے ایک فلم ہی فرانجہ بنی اس فلم میں فردوس نے ایر کا بے مثال پردار ادا کیا اس فلم کے لیے نور جہان نے بھی خوشی زنور کی موسیقی میں عمر گریت ریکارڈ کرائے جب نور جہان کو خبر ہوئی کہ ان کے اجاز اداکارا فردوس کی ذنبوں کے حسین ہو گئے ہیں تو ان میں ناچہتی رہنے لگ لگ اور بات اتنی بڑھگڑی کے طلاق ہو گئے اور اسی وجہ سے نور جہان نے اداکارا فردوس کیلئے پھنے بے گانا بھی چھوڑ دیا نور جہان کی اجاز برانے سے طلاق ہو گئے لیکن تین بیٹھوں کی وجہ سے اجاز کا بیٹھوں کی گرھانا جانا تھا اسی لئے جب نور جہان کا انتقال ہوا تو تردبین میں اجاز برانے بھی دکھائی گئے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں نور جہان نے فوجی بائیوں کیلئے جنگ کے میدان میں جا کر گئی گئے کینگ اے وارڈ آسیس میں متحد ملکوں کی دورے بھی کی وہ انتقال سے چند برس پہلے کینسر جیسے موزی مرض میں مقتلا رہے ہیں اور آخر کار تین سمبر دو آزار کو ستائیسی زمدان کی شب اس دنیا سے پوچھ کر گئے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جوار رہے ہیں نیچے کو آزار کاما آمین